for the first time Kiran says should we move out of India she fears for her child she fears for you know what this atmosphere around us will be depressed you know you feel low you feel you know why is this happening اور بہت ساری فلموں کے حوالے سے بات کی انڈین ایکٹرز کے حوالے سے بات کی اور وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں دیکھنے والے جو آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہماری بولیورڈ انڈسٹری میں ایکٹرز کی بہت عزت کی جاتی ہے ایکٹرز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو انڈیا میں ایکٹرز کی بہت قدر کی جاتی ہے لیکن یہاں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے چاہا رہا ہوں بھارت کے ایک بہت بڑے سپر سٹار جن کے بغیر فلم انڈسٹری کو ادھورہ سمجھا جاتا ہے جن کی ایک فلم سال میں آتی ہے اور سارے ریکارڈ توڑ دیتی ہے جی میں بات کر رہا ہوں آمیر خان کی جنہیں مسٹر پرفیکشنسٹ بھی کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آمیر خان جو فلم لے کر آتے ہیں وہ ایسی پرفیکٹ ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں ایسی کہانی کو چوز کرتے ہیں کہ وہ سارے ریکارڈز ہی توڑ دیتی ہے لیکن آپ کو یہ جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ اتنے بڑے سپر سٹار نے انڈیا میں کام کرنے سے اب انکار کر دیا ہے I feel that you know I want to take a break I want to be with my family I want to be with my mom with my kids I feel I've been working for 35 years and for these 35 years I have single-mindedly been focused on my work جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی ریسلٹ ہی ان کی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا لال سنگھ چڑھا لال سنگھ چڑھا بننے میں ایک سال لگ گیا اور جب انہوں نے اس فلم کو بنانا شروع کیا اور اعلان کیا کہ میں ایک ایسی فلم لے کر آ رہا ہوں جس کی کہانی بلکل مختلف ہے different کہانی ہے اس فلم کو آنے سے پہلے ہی بھارت کی جنتہ نے فلاپ کروا دیا اور فلم ریلیز ہوئی تو بری طرح سے فلاپ ہوئی لیکن اس سے پہلے بھی آمر خان نے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا Thugs of Hindustan اس فلم کو ریلیز کرنے سے پہلے بھی پوری بھارت کی جنتہ نے اعلان کیا تھا عوام نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس فلم کا بائیکارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ آمر خان کی فلم ہے اور آمر خان کی کوئی بھی فلم ہم ہندوستان میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آمر خان نے چند سال پہلے بھارت میں ایک ایسا کام کیا تھا جو کوئی بھی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا آمر خان نے ایک ایسی فلم بنائی تھی جس کا نام تھا پی کے اس میں انہوں نے صرف ہندو مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا بلکہ تمام مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا جیسے کہ ہندو مذہب کے حوالے سے انہوں نے دکھایا تھا کہ ایک مندر میں بھت جو پڑاوا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں ٹن دودھ اس پر ڈالا جاتا ہے جو دودھ زائیں ہو کر نالیوں میں بہہ جاتا ہے اس دودھ کی وجہ سے انہوں نے آواز اٹھائی کہ جتنے لوگ اس مندر کے باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں حالات ایسے ہیں ہندوستان کے بھی وہاں بھی بہت زیادہ غربت ہے بہت سارے بچوں کو دودھ کی ضرورت ہے لیکن ایک پتھر کو ایک بھت کو خوش کرنے کے لیے اس پر لاکھوں ٹن دودھ ڈال دیا جاتا ہے اس پر ہندوستان میں بہت زیادہ لوگوں کو غصہ آیا لیکن بعد یہاں پر یہ سوچنے کیا ہے انہوں نے صرف ہندو مذہب کے حوالے سے بات نہیں کی تھی بلکہ مسلمانوں کو بھی ٹارگٹ کیا تھا انہوں نے دکھایا تھا کسی بھی درگاہ پر جانے کے لیے اپنی منت پوری کرنے کے لیے یہ کیا طریقہ ہے کہ لوگ رنگ رنگ کر جاتے ہیں پلسٹے کھا کھا کر جاتے ہیں روڈوں پر ایسے رول رول ہو کر جا رہے ہوتے ہیں اپنی عزت نفس کو مجروع کر کے اپنے آپ کو زلیل و خوار کر کے وہاں درگاہوں پر جاتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں لیکن منتیں پوری کرنے والا کوئی اور ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے انہوں نے اسی طرح سے سکھ کمیونٹی کو بھی ٹارگٹ کیا کرسٹین کو بھی ٹارگٹ کیا اور جہاں جس مذہب میں انہوں نے رانگ نمبر دیکھا کچھ غلط دیکھا اس کو اس فلم میں منشن کیا لیکن ہندوستان کی جنتہ کو یہ بات بہت بری لگی کہ انہوں نے ان کے بھگوان ان کے مذہب کا مزاد پڑایا اور ان کو بہت برا لگا بیسیکلی عامر خان نے اس فلم میں ایک سوال اٹھایا کہ جس مورتی کو جس بدھ کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے شکل دیتے ہیں وہ ہماری منت اور ہماری مراد کیسے پوری کر سکتا ہے انہوں نے صرف بھت پرست لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا انہوں نے ہر مذہب کو ٹارگٹ کیا تھا لیکن ہندوستان میں رہنے والوں کو بہت برا لگا اور انہوں نے اس دن سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کسی بھی لحاظ سے عامر خان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس سے بھی بڑی وجہ ان کو کیا لگی جب عامر خان ترکی گئے اور ترکی میں طیب اردگان کی وائف جو خاتون اول ہیں انہوں نے عامر خان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور عامر خان جب ان سے ملنے گئے اور واپس آئے تو ہندوستان میں ان کو غدار کہا گیا اب کیوں غدار کہا آپ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے کہ دبائی میں ایک فیسٹیول ہوا ہے جس میں فہد مصطفیٰ گوویندہ کے پاؤں چھو رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو مل رہے ہیں اور گوویندہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھ کر ایکٹنگ سیکھی لیکن پاکستان میں تو کوئی پروپاگینڈا نہیں کیا گیا پاکستان میں کہی پر یہ بات نہیں دکھائے گی کہ فہد مصطفیٰ جو پاکستان کا سب سے بڑا سٹار مانا جاتا ہے سب سے بڑا سپر سٹار ہے اس نے گوویندہ کے پاؤں کیوں چھوئے کہی پر آپ کو کوئی پوزٹ نظر نہیں آئے گی بلکہ آپ کو یہ نظر آیا ہوگا کہ ہم نے پوزیٹیو چیزیں دکھائی ہم نے یہ دکھایا کہ فہد مصطفیٰ گوویندہ ایک سینئر ایکٹر ہے ان کے پاؤں چھو رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ دیکھ کر ہم نے ایکٹنگ سیکھی ہے یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں آپ کہیں بھی ہم پاکستان کی سوشل میڈیا کو کھول کر دیکھیں وہاں پر آپ کو کوئی بھی ایسی نیگٹیو چیز نہیں دکھائی گئی ہوگی لیکن آمیر خان کو اتنا ٹارگٹ کیا گیا اتنا ان کو ستایا گیا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ آمیر خان اور ان کی جو ساب کا وائف ہے انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اندوستان میں نہیں رہ سکتے ہمیں اندوستان چھوڑ دینا چاہیے یہ ہے اصل روپ وہاں کے لوگوں کا جو معذرت کے ساتھ بہت اچھے لوگ بھی ہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی میں کوئی فرق نہیں رکھتے لیکن زیادہ تر لوگوں کا ایسا برین واش کیا گیا ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی آپ کے دشمن ہیں جہاں بھی ملیں ان سے نفرت کریں اور ان کو جو بھی کڑی سے کڑی سزا دے سکتے ہیں وہ دیں مسلمانوں کو دیکھیں یہ جو چیز ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے اسی وجہ سے آمیر خان نے یہ اعلان کیا دیکھیں ایک بندہ جو ساڑھے پانچ سو کروڑ اوپے لگا کر اپنا پروجیکٹ بنا کر لاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس فلم سے میں لوگوں کو متاثر کروں گا اس سے پیسہ کماؤں گا اسی انسان کو آپ اتنا صداتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد میں بولی ووڈ کی کسی فلم میں کام نہیں کروں گا جس نے اپنی پوری زندگی فلم انڈسٹری بولی ووڈ انڈسٹری کو دے دی آج اس بندے کو اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلم انڈسٹری میں کام نہیں کروں گا میرا یہ کہنے کا مطلب ہے اور مقصد ہے کہ کیوں آپ اس طرف اتنے ایک سٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ کوئی بھی فنکار بھارت سے بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بہت سارے مسلمان فنکار ہیں جنہوں نے بہت بار یہ کہا ہے کہ ہندوستان اب رہنے کے قابل نہیں رہا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی فنکار یہ بات کہے کہ اب پاکستان رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ جس ملک سے لوگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کماتے ہیں عزت شہرت کماتے ہیں وہ لوگ ایسی بات نہیں کر سکتے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب میں بالی وڈ کی کسی بھی فلم میں کام نہیں کروں گا تو یہ تھی آج کی خبر جو میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ دیکھیں ہمارے فنکار انڈین ایکٹرز کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن وہاں کے لوگ ہمارے فنکاروں کے ساتھ کس قدر زیادتی کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنی رائے کا اظہار ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ